بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ عَدُكَذِّبَانَ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمٌ السلام علیکم ورحمت اللہ جی بھائیوں کے حال چالیں آپ سب خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام رانا عبد الرحیم اور میں آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ٹاپک بڑا اہم ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو میرے اس چینل پر نیو ہیں ان سے میری درخواست ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج میں آپ کو ایسے دس بزنس آئیڈیاز بتاؤں گا ایسے دس کاروبار ایسے دس بزنس بتاؤں گا ایسے دس کام بتاؤں گا جو دوستو بارہ مہینے چلنے والے کام ہیں جو ایسے کام ہیں جن میں کوئی بریک نہیں ہے جن میں کوئی ڈون نہیں ہے بارہ مہینے چلنے والے کام ہیں بلکہ یہ کہوں تو یہ بھی کم نہ ہوگا کہ وہ دوڑنے والے کام ہیں ایسے کام جو آپ کو پسند آئیں گے اور زبردست بزنس ہیں زبردست کاروبار ہیں جو بارہ مہینے چلنے والے ہیں تو دوستو ان میں سب سے پہلے نمبر پر میڈیکل سٹور اور دوسرے نمبر پر دوستو بیکری تیسرے نمبر پر سپر سٹور اور چوتھے نمبر پر ہوتل پانچویں نمبر پر دوستو سبزی کی دکان اور چھتے نمبر پر ہے کریانہ کی دکان اور ساتھویں نمبر پر دوستو فروٹ کی دکان اور آٹھویں نمبر ہے میرے دوستو الیکٹرونکس کی دکان اور اس کے بعد نوہ نمبر ہے جو وہ ہے فاسٹ فوڈ اور دسویں نمبر جس کاروبار کا ہے وہ ہے ناشتہ پوائنٹ تو دوستو یہ ایسے کاروبار ہیں کہ جو بارہ مہینے چلنے والے کام ہیں ان میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ چلتا ہو بس مایار اچھا ہونا چاہیے اور یہ کام چلیں گے نہیں بلکہ دوڑیں گے تو دوستو اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں تھوڑی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں باقی آپ نے خود سرچ کرنا ہے اس کے بارے میں خود پڑنا ہے دیکھنا ہے اور یہ بزنس آئیڈیاز بڑے ہی زبردست ہیں میرے بھائیوں کے لئے میرے سارفین کے لئے جو یہ کام جو کام بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بارہ مہینے چلے جس میں کوئی بریک نہ ہو تو دوستو یہ دس کاروبار دس بزنس آئیڈیاز ایسے ہیں جو چلنے والے نہیں بلکہ دوڑنے والے ہیں اور یہ بارہ مہینے چلنے والے کام ہیں تو دوستو میڈیکل سٹور کی بات کریں تو میڈیکل سٹور کا جو کام ہے اس کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ تو نار رکنے والا کام ہے یہ تو چوبیس گھنٹے بارہ مہینے اور چوبیس گھنٹے چلنے والا کام ہے میڈیکل سٹور کا تو دوستو یہ ایسا کاروبار ہے ایسا بزنس ہے جو چوبیس گھنٹے چلنے والا ہے اور بارہ مہینے چلنے والا ہے بلکہ دورنے والا کاروبار ہے تو دوستو بیکری بیکری بھی ایسا کام ہے کہ اس میں اتنی آئیٹمز ہوتی ہیں یہ بھی بارہ مہینے چلنے والا کام ہے اس میں بھی کوئی بریک نہیں ہے لوگ تو بیکری صبح سات بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک کھلی رکھتے ہیں تو بیکری کا کام بھی بڑا زبردست کام ہے اس کی بہت ساری آئیٹمز ہیں جتنی آئیٹمز رکھیں گے اتنی سیل بڑھے گی تو دوستو یہ بڑا ہی زبردست بزنس آئیڈیا ہے بیکری کا اس کو جتنا بڑھا لیں اتنا کام ہے اور یہ بارہ مہینے چلنے والا کام ہے اس کو تو چاہے آپ اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے بھی اس کام کو آپ کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ایسی ہے زبردست بزنس ہے بیکری کا دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے سپر سٹور سپر سٹور پہ تو دوستو بہت ساری آئیٹمز ہوتی ہیں اور یہ تقریبا ہر عام اور خاص بندے کے لیے یہ سپر سٹور پہ جو آئیٹمز ہوتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں ہر خاص اور عام کے لیے اور یہ بھی نہ رکنے والا کام ہے نہ رکنے والا کاروبار ہے بڑا ہی زبردست بزنس آئیڈیا ہے سپر سٹور کا اور یہ بھی تقریبا 18-20 گھنٹے تک اس کو کھول کر رکھیں شاپ کو اس کاروبار کو تو یہ دوستو چلنے والا کام ہے بلکہ دھوڑنے والا کام ہے سپر سٹور کا زبردست بزنس ہے بزنس آئیڈیا ہے تو دوستو اس کے بعد ہوتل ہے ہوتل کا میار اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے نہیں بلکہ چلنے کی بجائے دھوڑ کر آئیں گے تو یہ زبردست بزنس آئیڈیا ہے ہوتل کا دوستو اور یہ بھی بارہ مہینے چلنے والا کام ہے بس اس میں آپ کا میار اچھا ہونا چاہیے آپ کی آئیٹمز اچھی ہونے چاہیے آپ کی سروس اچھی ہونے چاہیے تو ہوتل کا جو کام ہے دوستو یہ بھی بارہ مہینے چلنے والا کام ہے یہ ایسے کام ہے جو نہ رکنے والے کام ہو زبردست بزنس آئیڈیا ہے دوستو ہوتل کا اور اس کے ساتھ اس کے بعد میں دوستو آجتا ہے سبزی کا کام تو سبزی کا کام میرے دوستو یہ بھی بارہ مہینے کام ہے کوئی بھوکا بندہ نہیں سوتا اللہ پاک سب کو رزق دیتے ہیں اللہ پاک نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے یہ بارہ مہینے کی ضرورت ہے یہ ہر روز کی ضرورت ہے ہر گھر میں سبزی پکتی ہے تو سبزی والا جو کام ہے دوستو یہ بھی زبردست کام ہے اور یہ چلنے کی بجائے دوڑنے والا کام ہے اور آپ کا میار اچھا ہونا چاہیے یہ کام بھی زبردست ہے بزنس زبردست ہے سبزی کا اور یہ آپ بارہ مہینے اس کام کو کر سکتے ہو اس میں کوئی زوال نہیں ہے بس یہ کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ اس کام کو کس طرح کرے گا تو دوستو یہ سبزی کی دکان ہوگی اس کے بعد عام کریانہ سٹور عام کریانہ کی دکان یہ ہر گلی محلے میں ہوتی ہیں یہ سپے ہر گھر کی ضرورت ہے سپر سٹور وغیرہ تو ذرا سائٹ پہ ہو جاتے ہیں ہٹ کر ہو جاتے ہیں اور یہ کریانہ کی دکانیں دوستو ہر گلی محلے میں ایک ایک نہیں کئی کئی دکانیں ہیں اور یہ بھی ایسا کام ہے جو بارہ مہینے چلتا ہے اس میں بھی کوئی بریک نہیں ہے تو دوستو یہ بھی زبردست بزنس آئیڈیا ہے کریانہ کی دکان اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ بارہ مہینے چلنے والا کام ہے فروٹ کی دکان دوستو یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے فروٹ بارہ مہینے آتے ہیں اور یہ موسمی فروٹ ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کی بڑی قدرت ہے اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے فروٹ فروٹ کا کام جو بندہ سمجھ کر کرے اچھے طریقے سے کرے میار اچھا رکھے فروٹ اچھا رکھے تو دوستو یہ بھی بارہ مہینے چلنے والا کام ہے اس پہ بھی کوئی بریک نہیں ہے تو دوستو اس کے بعد الیکٹرونکس کی دکان الیکٹرونکس کی شاپ الیکٹرونکس کا کام بھی دوستو بارہ مہینے چلنے والا اس میں ایسی آئیٹمز ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں اور جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ زیادہ چلے گی اور یہ بھی کام زبردست ہے بزنس زبردست ہے یہ بھی بارہ مہینے چلنے والا کام ہے یہ کام بھی میرے بھائی وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جو بارہ مہینے چلے تو وہ الیکٹرونکس کیا کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو فاسٹ فوڈ اس سے تو کوئی بندہ نواقف نہیں ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ آج کل کتنا چل رہا ہے یہ بھی زبردست آئیڈیا ہے زبردست بزنس ہے زبردست کاروبار ہے اس کا مایار اچھا ہونا چاہیے بزنس اور یہ جو بزنس ہے زبردست ہے فاسٹ فوڈ کا آج کل بہت عام ہے ہر بندہ فاسٹ فوڈ یوز کرتا ہے اور یہ بھی ایسا کام ہے جو بارہ مہینے چلنے والا کام اس میں بہت سی آئیٹمز ہیں تو بندہ بوسم کے حساب سے بھی آئیٹمز چینج کر سکتے ہیں اور یہ بھی زبردست بزنس آئیڈیا ہے جو میرا بھائی چاہتا ہے کہ ایسا کام کریں تو وہ فاسٹ فوڈ کا کام کریں اس میں بہت سی آئیٹمز ہیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو آپ وہ کام اس میں کر سکتے ہیں اس میں اس کی بہت ساری آئیٹمز ہیں بہت ساری ٹائپز ہیں فاسٹ فوڈ کی دوستو اس میں آپ خود گھور و فکر کریں کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں فاسٹ فوڈ میں تو دوستو ناشتہ پوائنٹ آخری جو میرا یہ پوائنٹ ہے بزنس وہ ہے ناشتہ پوائنٹ تو دوستو آج کل ناشتہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کریں اور اگر اچھا ناشتہ پوائنٹ آپ لگاتے ہیں چاہے کہیں پہ پھر لگا لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی چلے گا نہیں بلکہ دھوڑے گا یہ بھی زبردست کام ہے یہ تو روزانہ کا کام ہے اور یہ بھی بارہ مہینے چلنے والا کام ہے اور ایسا زبردست بزنس آئیڈیا ہے کہ بڑا ایزی ہے اور بڑا آسان ہے اور یہ بڑا سستہ بھی ہے اس پہ بندہ چھوٹے لیون سے سٹارٹ کر سکتا ہے اور اس کو جہاں مرضی تک بندہ بڑھا لے اور یہ زبردست بزنس آئیڈیا ہے ناشتہ پوائنٹ کا دوستو جو میرے بھائی جو سارفین چاہتے تھے کہ ہمیں ایسا کاروبار بتائیں ایسا بزنس بتائیں جو بارہ مہینے چلے جس میں کوئی بریک نہ ہو تو وہ میرے بھائی ان دس آئیٹمز ان دس کاروبار ان دس بزنس آئیڈیاز کے بارے میں سرچ کریں غور فکر کریں اور اس کو دیکھیں کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے آپ کے نیت اچھی ہونے چاہیے خلوص نیت سے کام کریں اچھا میار رکھتے ہوئے کام کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اس نہ کام نہیں کر سکتا اگر اللہ آپ کے ساتھ ہوا آپ خالص نیت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ